کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے اللہ کے راضی ہونے کی کیا پہچان ہے اور اللہ کے ناراض ہونے کی کونسی نشانی آئیں یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں یہ بتا کہ جب تو لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جس قوم سے میں ناراض ہوتا ہوں تو تین کام کرتا ہوں تین نشانیوں سے یہ پہچانا جائے گا کہ اللہ ناراض ہے وہ تین نشانیاں کونسی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ جس قوم سے ناراض ہوتا ہوں پہلا کام کہ جب ان کی کھیتیوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بارش نہیں برساتا ہوں ان کو پانی نہیں دیتا ہوں تاکہ ان کی کھیتیاں سہراب ہوں میں پانی روک لیتا ہوں اور جب ان کی کھیتیاں بڑی ہو جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں جب ان کی کھیتیاں کھڑی ہوتی ہیں تو میں بارش برسا کے ان کی کھیتیوں کو تحس نحس کر دیتا ہوں برباد کر دیتا ہوں تیسری نشانی یہ ہے کہ جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو ان میں ایسے ظالم کو ان کا حاکم بناتا ہوں کہ وہ ظالم ان پر ظلم کرے زبردستی کرے اور ان میں نائنصافی کرے ان میں ظلم و تشدد کرے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں کسی قوم سے تو تین کام کرتا ہوں پہلا کام جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو قوم کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو میں پانی برسا کے انہیں بارش دیتا ہوں ان کی کھیتیوں کو پانی سے سہراب کرتا ہوں دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کو بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کھیتیاں کھڑی ہوتی ہیں تو میں بارش کو روک لیتا ہوں کہ کہیں ان کی کھیتیاں تمہاری کھیتیاں تحس نحس نہ ہو جائیں تیسری نشانی جب میں راضی ہوتا ہوں تو ان میں ایسے شخص کو بادشاہ بناتا ہوں جو ان میں انصاف کرے جو ان میں اخلاص اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آئے اس رعایہ کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بہت مخلص انسان کو میں بناتا ہوں تو یہ ہم ظاہری طور پر جو دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تمہارے آمال ویسے تمہارے حاکم تو یہ تو آمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب لوگوں کے آمال بگر جاتے ہیں آمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جو بادشاہ بناتا ہے وہ ان کے آمال کے مطابق بناتا ہے تو اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دوسروں کو گالیاں نہ دیں بلکہ ہم خود ایسے کام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے لئے رحمت کا فیصلہ عرش سے فرما دے گا تو زمین والے بھی ہم پر رحم کرنے میں مجبور ہو جائیں گے اور ہمیں تو صرف اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی رحم کی ضرورت ہے ہمیں دنیا میں کسی انسان کی رحمت اور رحم کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ سے دعا بھی یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے در کا محتاج رکھے